سن ناٹے کا درد نکھارا کرتا ہوں ہر ایک غلطی میں دوبارہ کرتا ہوں بھلے ہی آفس میں میں سویا رہوں سارا دن جہاں کے گھر کا کام میں سارا کرتا ہوں یہ انجانی خوشبو ہے بتا رہی کہ آ رہے ہیں واسے چادری ایک چی آنکہ سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم وارلیکم السلام چال ہیں آپ کے بلکو ٹھیک سارا الحمدللہ سچی موچی سہی چودری لگ رہے اچھا مجھے ہی لگ رہا تھا کہ میں آج چودری لگ رہا ہوں اس طرح اندے چودری اونڈتے بے گوڑی لوٹر لیندے اے مجھے چودری بچے نو کولی ریندے جان نال دے لو سالن لے آتے نا دسی کے چودری نے پیجے اس طرح اندے چودری بجلی دیں تاراندے گلے کپڑ پاکے کرنٹ بھی کھالنے اس طرح اندے چودری پنجایی چگل تکل کر کے نامے کپڑے پڑوالنے اے چودری پھٹے تو برفلا ہوں دے ہم سایاں دی فریچی چودری لیندے کہ اسی چودری ہیں اچھا اس طرح اندے چودری نو بات سالا ایسے سٹاپ تلاندے جتھ سٹاپ ہوں دے ہی نہیں اس طرح اندے چودری برخہ پاکے دشمنان اور بھی روٹی خان دینے لیجے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تاریخ انصاف کے ایم پی ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر ساتھ ساتھ منسٹر بھی ہیں فور جیل خانہ جاد جناب فیاضر حسن چوہان اور ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسری مہمان جنہوں نے مولیکلو بائیولوجی پڑی اور بعد میں بن گئی ہیں موڈل موطرمہ ماروخ جنید تھا جس کا انتظار وہ شہکار آگیا ماروخ جنید صاحبہ کی بات کر رہا ہوں میں بڑے خوبصورت شیر لائے ہوں بائی جان کے لیے بڑے دلگردے کے مالک ہیں یہ عقل و خیرت سے کام لیتے ہیں سیاست ہی نہیں یہ اس کی ایچی بیچی بھی سمجھتے ہیں دل ان کا موم جیسا ہے مگر جلسے اور جلوسوں میں یہ بادل کی طرح کھل کر گرجتے اور برستے ہیں زندگینوں کی یہ موقع مل سکے گا مر دیاں زندگینوں کی یہ موقع مل سکے گا مر دیاں سوچنا ماں جان لگا بسترہ تیہ کر دیاں عزت شورت پیسے دا کی کرنا ہے سوچنا ماں پاڑی چڑن لگیاں بوجھ ہلکا کر دیاں جس امید کو جاگنا تھا وہ ہر وقت سوتی ہے سوتی ہے جس آس کو ہسنا تھا وہ ہر وقت روتی ہے پی ڈی ایم ایک دوسرے سے اس طرح نراض ہو رہی ہے چوہان صاحب جس طرح شادی بیعہ پہ بڑی فپو ہوتی ہے پی ڈی ایم دے میں بھی سنا دیں گا پی ڈی ایم دے اس لئے سوتے ایسا کیے جو گزر رہی ہے گزار دو نہ برا کہو نہ گلا کرو جو تمہارا حال ہے دوستو وہی سارے شہر کا حال ہے مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں اے مولانا فضل امان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں کہ کسی نے مجھ سے وفا نہ کی نہ کسی کے کام نہ آسکا مجھے صرف اس کا ملال ہے یہ تمہاری تلخ نواہیاں اے سلطان مفرور الدین ارتغل صاحب کہہ رہے ہیں نماز شریف صاحب تے بیگم شفدر امان صاحب کہ تمہاری تلخ نواہیاں کو یہ اور سہ کے دکھا تو دے یہ جو مجھ میں تم میں نباہ ہے میرے حسلے کا کمال ہے جی چوہان صاحب کیا حال ہے آپ کے سر تو اڑای خیال ہے سر آپ تو حسین طر ہوتے چلے جا رہے ہیں فلسفیکل ایک بیس ہے کہ چیز خوبصورت ہوتی ہے یا دیکھنے والی آن خوبصورت ہوتی ہے دولوں طرف سے تھیوریاں پیش ہوئی ہیں یا ایف اے کی بی اے کی اور ایم اے سی فلسفی کی آگا بکس پڑھیں گے تو اس میں بقاعدہ چپٹرز ہیں اس میں جو تھیوریز ڈیفرنٹ ہیں کہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ نہیں دیکھنے والی آن خوبصورت ہوتی ہے ایک سکول آف تھارٹ ہے کہ نہیں اٹسلف چیز خوبصورت ہوتی ہے تو دولوں طرف سے بڑے سالٹ قسم کے آنکھ بیس اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی چیزیں خوبصورت ہوں آنکھ بھی اور چیز بھی ہاں کہہ سکتے ہیں من پتا ہے میں جتنا کوجہ ہوں من پتا ہے یہی پہ رکھئے میں اس کا یہی پہ فیصلہ کرواؤں گا ماروخ آپ بتائیے کیا انہوں نے کہا میں کوجہ ہوں این اکو اللہ کلوہ خدا دھو نہیں نہیں آپ نے گھاری جانے میں اس لیے دو مرد کیوں بحث کریں اس بارے میں آپ بتائیں ماروخ کیا وہ کوجہ ہیں یا نہیں ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں ہے چوہان صاحب کہیں پہ آپ کی تردید ہو گئی ہے دیکھیں یہ بھی ایک اور چینج دیکھئے کہ تبدیلی آئی کہ جب میں نے کہا تو آپ نے آگے سے اتنا بڑا ایک پورا فلوسفی اور تھیوری دے دی اور تسی گواہی لیالتی نا اور گواہی تو مل نہیں دی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک تیہ ہو گیا کہ آپ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہے ہیں تو یہ کیا اس منسٹری کا کمال ہے یا کچھ ان دنوں میں آپ نے کوئی کیا کوئی جم شم جوائن کیا کچھ کیا ایسا یار منو کیسر پیہ صاحب دسو میں اٹھوان پروراں کر رہے ہیں پہلے میں توتی پاکے ہوں دسو نہیں 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 میں کچھا پاکے آیا کری جو حشاش مشاش آپ آج نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ پہلے کبھی نظر نہیں آتے تھے اس وقت بڑا پریشر ہوتا ہے یہ دیکھا نا میں نے پہلے بھی آپ کے پروراں میں شاید کہا تھا کہ جو انفرمیشن منسٹری ہے وہ شیر کے اوپر سواری ہے بندہ کھوتے تھے سواری کر سکتا ہے کوڑے تھے کر سکتا ہے شیر پہ نہیں ہو ہاتھی تھے کر سکتا ہے پر شیر پہ نہیں کر سکتا یہ آپ کی بات جو ہے وہ اوپوزیشن والوں کو بہت اچھی لگے گی اور صرف ایسے کہ جڑی ہون میں اسی نا وزیر جیل خانہ جاہت انتے مجرمانوں جا کے کہہ رہے ہیں اندین حس کے تین سو دودہ مجرمانوں کے چھے جھکتان سناتے ہیں میں عمر قید کروا دے جیل خانہ جاہت کے اندر کیسا یہ اتنی آپ سے پہلے کالونیز میں رہ چکے دو بار انفرمیشن دیکھی یہ کوئی ایک اور بلکل ڈیفرنٹ دنیا میں سٹورنٹ پولٹکس اور یوٹھ پولٹکس میں جیل کار چکا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی تین سو چوو بھی کٹی ہوئی ہے تین سو دو چوٹی کٹی ہوئی ہے حوالات چالیس دفعہ کٹی ہے اچھا مانے یہی سیاست کی جو لڑائی جھگڑے پولیس کے ساتھ جناب اس سے لیتا نلایا کہ تو سی پیتی ہو اندر دے ساتھ بیسیکلی ایک سیاسی کارکون اور سیاسی کارٹون نہیں ہو سیاسی کارٹون ہوتا ہے یا ڈرائنگ روم کا پولٹیشن ہوتا ہے کوئی نوڈولتیا ہوتا ہے کوئی سرمایہ کی بنیاد پر آیا آکے ایم این اے ایم پی اے بن گیا حضرت ہے پائی جی چھویں تو شروع ہوئے ہیں سیاسی سیاست رکھے ہیں بڑی مختلف ہے بلکل وہ مزیدار ہے نہیں نہیں مزیدار مزیدار نہیں کہنے دے تو میں پجماوا تھا نہیں مگر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اندر کی زندگی اللہ معاف کرے ایک بلکل اور دنیا ہے اب نواز شریف اور شباز شریف سے پوچھیں کہ کیسی زندگی ہے نہیں وہ وی 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 آئی پی کر رہے ہیں وہ دوسری والی ہے یہ دوسری والی بتا رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب چھوٹے گوش کی تین ڈشیں ڈیلی حریصہ نیاری پائے توہ مچھی خلی فیدی خطائیاں ان کو جانا کوئی مظلوم اور معصوم بنا کے پیش کرے کے جیل کے اچھا یہ بہت کر رہے ہیں ایکچولی میں اتنا ایکسٹنسیو منیو تھا یہ سر ہے جی اور رہے نہیں سکتے نواز شریف کبھی بھی زندگی میں امار کھائے گا تو اپنی بسیار کھوری کی ویسے کھائے گا ان کا چھانگلہ گلی میں ان کا وہ فارم آس ہے وہاں میرا ایک ریلیٹیو ہے اس کا بھی بالکل ایڈجیسنٹ ایک فارم آس ہے میرے رشتہ دار ہے بڑا قریبی یہ جب اچھے دن ہوتے تھے ان کی حکومت تھی تو کہتا ہے وہ پہاڑی ایریا ہے ہلی ایریا ہے تو ہلی ایریا میں ذرا سبھی کچھ ٹن ٹن ہو نا لوہے کی تو پوری آواز گھوچتی ہے کجھ آئی ہے کہ ہمسائیگی میں کوئی مند آؤ کہتا ہے جب وہ دیکھ ٹن ٹن ہوتی تھی جس دن صبح صبح سان سما جا آئے اندی سی جناب سلطان مفرور الدین اور طول صاحب آرہا نے پوری فیملی ڈال ساری فیملی آتی تھی دیگے پکتی تھی چھوٹے گوشت کی ایک ایک بوٹی جڑی ہے نا اوپ آئی جی ڈیڈڈ پاؤتی اندی سی کہنے کا مقصد یہ ہے جناب انہوں نے کہا محترمان ہے کہ وہ بچارے وہاں پہ نہیں بچارے نہیں وہ لگے رہے فل اپنے بوجھ ملے تھی ٹھیک معروف آپ کے کیا حال ہیں میں بلکل ٹھیک آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں ہاں جی بلکل آپ کو اندازہ ہے ہاں جی بلکل زبردست مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو مولیکیولر بائیولوجی ہے یہ آپ کو کہاں سے پسند آگئے یہ بڑی سخت بماری ہے سر تو بات ہو چل ایک سو پہلے بتائیے ان کو کہ یہ کیا ہے مولی جی بیولی جی مولی بولی شن لے نہیں it's actually a research based study تو ہم genes level پہ کام کرتے ہیں ہم لیتر پہ کرتے ہیں یا انہوں نے اگر کوئی بتا ہی رہا ہے غلطی سے چلے آپ کے لیے آسان لفظوں میں میں بتاتیوں کہتے ہیں نا کہ بیماری کو جڑ سے پکڑے اور جڑ سے ختم کرے بس وہ یہ ہمارا کام PBBF ہے PBBF کی مطلب کیا بیماری بار بار فیل تو یہ آپ کو خیال کان سے آیا سٹارٹ سے تو ہر ایک کوت ہے کہ جیسے بڑے ہوکے وہ ڈاکٹر ہی بڑے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارے مولک میں تو ڈاکٹر بنا بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے کوئی لوگ افورد بھی نہیں کرتے ہیں اور میرٹ بھی لوگ ایک دو نمبر سے رہ جاتے ہیں تو مجھے بیولوجی میں انٹرس تھا اور سائنس کی فیل ہی میں چوز کرنا چاہتی تھی سوہوں میں بھی مولیکلیر بیلوجی سکتے ہیں تو شیویے کچھے زیادہ کی ہی چاہتی ہیں جی کیا ہمارے کیا میں چاہتی ہیں میں چاہتی ہیں ہمارے کیا جیسے جیسے کیا آپ کیفیار کیا اچھا ہے مجھے بلال الزباس بہت اچھے بلال الزباس جی شیریعر منور شیریعر منور جی اور اچھے میں سب ہی ما شاہ اللہ ویسے تو بہت اچھے لیکن یہ چار لوگ آپ نے مارک کیے ان کے ساتھ کام کرنا ہے جی بالکل انشاءاللہ کرنا باقی مثلا ملک چھتے دن تو یار ان کی پسند ہے امان نور کو بیالوجی میں دلچسپی ہے کیسر پیا کو اس کرسی میں بیٹھنے والے ہر بندے سے دلچسپی ہے اور آپ کا جواب دوسر واضح ہے